رنگی لاسور سیطان کی جائے کنکالوں کا سینہ اپنے مہاراج کو جگانے کے لیے اس کی جائے جائے کار کر رہا ہے سیطان کی جائے کنکال کی جائے جائے کنکال کی جائے کار سے اس کا مہاراج کا آنکھ کھل جاتا ہے جس کے بعد وہ واپس سے اڑ جاتا ہے دوستو یہاں ہے رنگی لاسور جو کافی سالوں کے بعد جاگا ہے ہمارے رنگی لاسور جاگے ہیں سبھی ملکے ان کا جائے جائے کار کرو رنگی لاسور کی جائے اپنی جے جے کار سن کر رنگی لاسور کافی خوص ہو جاتا ہے رنگی لاسور خوص ہوا پر تم سبھی نے مجھے کیوں جگایا مہاراج کل ہولی ہے اس لئے ہم نے آپ کو جگایا ہے واہ یہ تو تم سبھی نے بہت اچھا کام کیا اب میری سکتی پھر سے واپس آ جائے گی پر اس کے لئے مجھے ساتھ لوگوں کی جان چاہیے رنگی لاسور کا گلام کو پتا تھا کہ ان کے مہاراج کے پاس کوئی سکتی نہیں ہے پر ہولی کے دن واپس آ سکتی ہے اس لئے وہ سبھی رنگی لاسور کو جگایا ہے جاؤ میرے گلاموں میرے لئے ساتھ بچے لے کر آؤ تاکہ اس کی مدد سے میری ادبوت سکتی واپس آ جائے گی رنگی لاسور کی بات مانتے ہوئے سبھی لوگ سہر کی طرف نکل جاتا ہے سیطان کی جائے سیطان کی جائے کل میرے پاس میری سکتی واپس آ جائے گی پھر اس کے بعد میں سبھی کو رنگ لگاؤں گا وہ بھی جاری لے والا گفتا جی کل تو ہولی ہے پر مجھے رنگ سے کھلنا پسند نہیں ہے کیوں مصراجی تمہیں رنگ سے کھلنا کیوں پسند نہیں ہے گفتا جی رنگ میرے سریر کو سوٹ نہیں کرتا ہے کیونکہ جیسے ہی میں رنگ لگاتا ہوں تب ہی مجھے خجلی اور خاسی ہونے لگتی ہے اوہ اچھا کوئی نہیں مصراجی میں اس کا اپائی تمہیں بتاتا ہوں گفتا جی اپنے پیکٹ سے ایک بوتل نکالتے ہیں اور مصراجی کو اپنے سرین میں لگانے کو بولتے ہیں گفتا جی یہ کیا ہے اور اسے لگانے سے کیا ہوگا مصراجی مجھے پتا تھا کہ تمہیں رنگ سے کھلنا پسند نہیں ہے اس لئے میں پہلے سے ہی تمہارے لیے یا کیمیکل لے کر آیا تاکہ اس کی مدد سے تمہارے اوپر رنگ کا کوئی اثر نہیں ہوگا جس کے بعد تم اچھے سے ہولی کا مجھا لے سکتے ہو گفتا جی کا بات مصراجی سمجھ جاتا ہے اس لئے وہ کیمیکل کو لے کر اپنے سرین میں لگانے لگتا ہے کنکال گھر کا بیل بجاتا ہے جس کے بعد جیسے ہی کوئی سکس بہار آتا ہے تب ہی اسے کنکال مار دیتا ہے اور گھر کی اندر گھوس جاتا ہے گھر کے اندر بچے کو دیکھ کر کنکال کافی خوص ہو جاتا ہے اور پھر وہاں بچے کو پکڑ لیتا ہے سبھی کنکال مل کر سات بچے کو پکڑ کر رنگیلا سور کے پاس آ جاتا ہے بہت اچھے میرے گلاموں تم نے آدھا کام پورا کر لیا پر اب کل صبح کا انتجار ہے جب تم ان بچوں کو مار کر میں اپنے کھوئی ہوئی سکتی واپس لے آؤں گا جو مونی نے مجھے سراب دیکھ کر مجھ سے چھین لیا تھا میرے سامنے کوئی تیک نہیں سکتا جو بھی مجھ سے پنگا لے گا میں اسے اپنے جھریلے رنگ سے اس کا چہرہ جلا دوں گا رنگیلا سور بہت ہی بدمات ہے جو سبھی سے اپنی سیوہ کروانا چاہتا تھا پر جو اس کی بات نہیں مانتا رنگیلا سور جھریلے رنگ سے اسے سجا دیتا تھا میں ان سیطانوں کا گولامی نہیں کروں گا میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا اس ویکتی کو گولامی پسند نہیں تھا اس لئے بھیڑ سے چوب چاپ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے پر رنگیلا سور اسے دیکھ لیتا ہے کہاں بھاگی جا رہی ہو بچے کہیں نہیں رنگیلا سور وہ تمہیں اسے ہی گم رہا تھا جھوٹ بولتے ہو مجھ سے لگتا ہے مجھے اپنا جلوہ دکھانا ہوگا رنگیلا سور اپنے جھریلے رنگ سے اس پر حملہ کر دیتا ہے جس کے بعد وہاں ویکتی بہت تیج چھٹ پٹانے لگتا ہے کوئی مجھے بچا مجھے بہت تیج جلن ہو رہی ہے کوئی بھی اسے بچانے کی کوشش نہیں کرے گا نہیں تو میں اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کروں گا رنگیلا سور کا دھمکی سے سبھی ڈر گیا تھا اس لئے کوئی بھی اس ویکتی کی مدد نہیں کرتا ہے پر تبھی رنگیلا سور کو ایک آواز سنائی پڑتی ہے جو سادھو کی ہوتی ہے رنگیلا سور تمہیں میں نے منع کیا تھا پر تم نے اپنی سکتی کا پھر سے غلط بیوک کیا ہے پر پچھلے بار کی طرح میں تمہیں جندہ نہیں چھوڑوں گا پر اس سے پہلے اس ویکتی کو میں ٹھک کرتا ہوں بار بار میرے راستے میں آ جاتا ہے یہ سادھو لگتا ہے اس کا ہنٹ کرنا ہی پڑے گا گلاموں اس سادھو کو مار کر کتم کرو یہ بار بار ہمارے راستے میں آ جاتا ہے رنگیلا سور کے بولتے ہی اس کا گلام سادھو کو مارنے کی کوشش کرتا ہے پر سادھو اسے اچھا سبق سکھاتے ہیں سادھو اپنے من میں کچھ منتر بول رہا ہوتا ہے تب ہی رنگیلا سور اس پر جوڑ دار وار کرتا ہے تم میرا کچھ بگا نہیں سکتے پر تم میرے راستے میں آ کر بہت بڑی گلتی کر دی اس لئے تمہیں اس کی سجا ملے گی رنگیلا سور سادھو پر جھریلے رنگ سے حملہ کرتا ہے سادھو جھریلے رنگ سے بہت چھٹ پٹانے لگتا ہے جس کے بعد وہ رنگیلا سور کو سراب دیتا ہے رنگیلا سور تمہیں اپنی سکتی پر جو گھمنڈ ہے نا وہ آج ٹوٹ کے رہے گا میں آج تمہیں سراب دیتا ہوں کہ تم کچھ ہی سمیں میں اپنی پوری سکتی کھو دوگے جس کے بعد تم پانسو سالوں تک گھریلے نیند میں چلے جاؤگے سادھو رنگیلا سور کو ایک کٹھوڑ سراب دے کر مر جاتے ہیں مجھے کوئی سراب نہیں لگتا ہے وہ سادھو تو ایسے ہی فال تمہیں جو منسو بول کر مر گیا رنگیلا سور کو لگ رہا تھا کہ سادھو کا سراب اسے نہیں لگے گا پر اسے یہ بات بہت جلد سمجھ آ جاتی ہے سادھو کے مرتے ہی رنگیلا سور گاؤں والوں پر اپنے جھریلے رنگ سے حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے پر اس کی سکتی کام نہیں کرتی ہے یہ کیا میں تو سچ میں اپنی سکتی کا پریوگ نہیں کر پا رہا ہوں رنگیلا سور سمجھ گیا تھا کہ سادھو کا سراب اس پر لگ گیا ہے اس لئے وہاں ڈر کے مارے وہاں سے بھاگتا ہے رنگیلا سور کے بھاگتے ہی اس کا گلام بھی وہاں سے بھاگتا ہے جس کے بعد گاؤں کے لوگ خوس ہو جاتے ہیں ادھر رنگیلا سور جنگل میں آ جاتا ہے اور جوڑ جوڑ سے سیتان کو آواز لگاتا ہے سیتان سیتان کہاں ہو سیتان میری رکچہ کرو سیتان رنگیلا سور کے کافی بار سیتان کو بھلانے پر وہاں ایک رہچمہ سکتی پرکت ہوتی ہے کیا ہوا رنگیلا سور آکی تم نے مجھے کیوں بھلایا رنگیلا سور اپنی سمجھ سیتان کو بتاتا ہے جو اسے سراب میں ملا تھا رنگیلا سور میں تمہارا سراب تو ختم نہیں کر سکتا پر تمہاری سکتی واپس لانے کا اپائے بتا سکتا ہوں سیتان بتاتا ہے کہ جب تم پانسو سال کے بعد جاگو گے تب تم ہولی کے دن سات لوگوں کی جان لے کر اپنا کھویا ہوا سکتی واپس لا سکتے ہو سیتان رنگیلا سور کو اپائے بتا کر گائب ہو جاتا ہے گولامو مجھے بہت تیز نیند آ رہی ہے لگتا ہے میں سونے والا ہوں اس لئے تم سبھی میرے سریر کی یہاں رکچہ کرنا اور پانسو سال کے بعد مجھے جگانا رنگیلا سور اپنے گولام کو سندیس دے کر سو جاتا ہے ہولی کا دن آ گیا ہے اب ان سبھی بچوں کو مار کر میں اپنا کھویا ہوا سکتی واپس لے آؤں گا رنگیلا سور اپنے گولام کو عصارہ کرتا ہے جس کے بعد وہ سبھی بچوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیتا ہے گولامو ایک ایک کر کے سبھی بچوں کو مار دو رنگیلا سور کے بولتے ہی گولام سبھی بچوں کو مارنے لگتا ہے بچوں کے مرتے ہی اس کے سریر سے اس کی آتما بہار آتی ہے سبھی آتماوں کے بہار آنے پر وار سب ایک میں مل جاتا ہے جس کے بعد وہ سکتی رنگیلا سور کے اندر سما جاتی ہے رنگیلا سور کے اندر سماتے ہی وہ واپس سے سکتی سالی بن جاتا ہے میں واپس سے سکتی سالی ہو گیا اور اب میں پھر سے اس دنیا میں رنگیلا سور کا ڈڑ لاؤں گا رنگیلا سور ایسا کرنا تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا یہ تو سیتان کی آواز ہے سیتان کی جائے سیتان کی جائے سیتان کی جائے سیتان کی جائے رنگیلا سور تم جو سوچ رہے ہو وہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ جس سادو کو تم نے پانسو سال پہلے مارا تھا وہ اب پناہ جن میں لے چکا ہے اور یادی تم اسے مار دیے تو تمہارا کام آسان ہو جائے گا ہہ 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 سیتان میں جب پانسو سال پہلے اسے مار سکتا ہوں تو اس بار بھی اس کا ہنٹ میں ہی کروں گا بس مجھے پتا چل جائے کہ آخر وہ کون ہے رنگیلا سور اس کا نام جھن جھن بابا ہے ہہ 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 جھن جھن بابا تو میرا کال بنے گا آ رہا ہوں میں تمہارا کال بننے کے لیے مصراجی ہیپی ہو لی گپتا جی آپ کو بھی ہیپی ہو لی مصراجی کیا گولتے ہو چلے ہولی کا مجھا لینے ہاں گپتا جی چلیے ایسے بھی مجھے کوئی رنگ لگائی نہیں پائے گا وہ تو ہے مصراجی اب چلو باہر گپتا جی اور مصراجی رنگ کھیلنے کے لیے گھر سے باہر آتے ہیں جہاں انہیں کئی لوگ رنگوں سے کھیلتے ہوئے دکھائی پرتا ہے مصراجی یہاں تو گلی بلی دیکھ نہیں رہا ہے آخر دونوں ابھی تک باہر کیوں نہیں آیا روکیے گپتا جی میں ابھی انہیں فون لگا کر پوچھتا ہوں ہاں گلی کیا ہوا تم ابھی تک نیچے کیوں نہیں آئے گلی بولتا ہے کہ میں آ گیا ہوں جرہاں پیچھے تو دیکھو ارے واہ گپتا جی دونوں آ گئے ہیں آپ چلیے رنگ کا مجھا لیجیے تب تک میں ناج گانے کی تیاری کرتا ہوں گپتا جی کو بتا کر مصراجی ڈی جے چالو کرنے چلا جاتا ہے ہیپی ہولی گلی بولی گلی بھی گپتا جی کو ہیپی ہولی بولتا ہے گپتا جی گلی بولی رنگ سے کھیلنے لگتے ہیں پر تبھی مصراجی سبھی کو ناچنے کے لیے بولاتا ہے گپتا جی گلی بولی یہاں یہ تھوڑا ٹھونکا لگایا جائے مصراجی کے بولنے پر سبھی لوگ ڈانس کرنے لگتے ہیں ادھر سبھی ہولی میں ڈانس کر کے موج کر رہے ہیں اور ادھر رنگیلہ سور جن جن بابا کا پتا لگانے کے لیے اپنے گلام کے ساتھ سہر میں آ جاتا ہے رنگیلہ سور اور اس کا گلام کو دیکھ کر وہاں کے لوگ ڈر کے مارے سائر میں چپ چپ کھرا رہتا ہے رنگیلہ سور کے پوچھنے پر وہاں کے لوگ کوئی جواب نہیں دیتا ہے جس کے بعد رنگیلہ سور کو بہت گصہ آ جاتا ہے تم سب نے سنا نہیں میں نے کچھ پوچھا ہے تم سب سے جلدی سے جواب دو ورنہ میں تم سب کے ساتھ ہولی کھیلوں گا ہا 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 ارے ہمیں پتا ہی نہیں ہے تو کہاں سے جواب دے گے تم کو کیا بولا تم نے تمہیں نہیں پتا ہے رکو ابھی تمہاری یادہ سٹیج کرتا ہوں رنگیلہ سور کو نہ کہنے والا پسند نہیں تھا اس لئے وہ اپنے جھریلے رنگ سے اس پر حملہ کرتا ہے جس کے بعد وہ جلن کے کارن چھٹ پٹانے لگتا ہے رنگیلا سور کا پاور دیکھ کر وہاں سے سبھی لوگ ڈر کے مارے بھاگ جاتا ہے جس کے بعد وہاں ویکتی وہیں طرف طرف کے مارا جاتا ہے رنگیلا سور کا در آج بھی جندہ ہے کوئی بھی میرے سامنے ٹک نہیں سکتا یہ کون ہے جو بینا ڈرے گانا گاتے ہوئے میرے پاس آ رہا ہے لگتا ہے اسے مجھ سے در نہیں لگ رہا ہے رنگیلا سور کو لگا کہ وہاں اس سے ڈر نہیں رہا ہے اس لئے اسے ڈر آنے کے لئے اس کے پاس جاتا ہے اور جوڑ سے گرستا ہے یہ کیا یہ تو سچ میں مجھ سے ڈر نہیں رہا ہے مجھے اس کے بارے میں جاننا ہے کون ہو تم مجھے اسے سبک سکھانا ہوگا تب جا کر یہ صحیح سے بات کرے گا مالک اس پاگل کو میں سنبھالتا ہوں آپ جن جن بابا کا پتہ لگایے تم نے صحیح کا تم اسے سمالو تب تک میں جن جن بابا کا پتہ لگاتا ہوں رنگیلا سور پاگل کو چھوڑ کر وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے ابے پاگل بہت چربی ہے تیرے اندر ابھی تیری چربی بہار نکالتا ہوں آو رے سب ہی مل کر اس کا پودا حال کرتے ہیں میرے سے پنگل رہا تھا پر اسے پتا نہیں ہے میں کتنا بڑا سرابی ہوں ہولی کے لئے رنگ ویرہ آبد میں ہولی کے لئے رنگ ویرہ ہولی ہے ادھر پاگل سبھی کنکالوں کا اچھی دھولائی کر کے نکل جاتا ہے اور ادھر سبھی لوگ موج مستی کر رہے ہوتے ہیں تبھی گپتا جی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بھاگتے ہوئے ادھر آ رہے ہیں مصرہ جی گلی بلی وہاں دیکھو لوگ ڈرے ہوئے ہیں اور بھاگے بھی جا رہے ہیں گپتا جی مجھے لگتا ہے سبھی ایک دوسرے کو رنگ لگانے کے لئے بھاگ رہے ہیں ارے ایسا تھوڑی ہوتا ہے جرور کچھ اور بات ہے میں ابھی پتہ لگا کراتا ہوں پتہ لگانے کے لئے گلی ایک ویکتی سے پوری بات پوچھتا ہے جس کے بعد وہ جلدی سے بلی کے پاس آتا ہے کیا وہ گلی تم اتنا خبرائے ہوئے کیوں ہو بلی ان لوگوں کا کہنا ہے کہ کوئی رنگیلا سوری دری آ رہا ہے اور وہ ہمارے جن جن بابا کو کھوچ رہا ہے کیا رنگیلا سور ہمارے بابا کو کھوچ رہا ہے گپتہ جی کیا آپ کو رنگیلا سور کے بارے میں کچھ پتہ ہے نہیں بلی پر چلو جا کر دیکھتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کہ آخر کون ہے وہ رنگیلا سور رنگیلا سور کا پتہ لگانے کے لئے گپتہ جی مصراجی اور گلی بلی دوسری طرف سے جاتے ہیں جہاں سے لوگ ڈر کے مارے بھاگ رہے ہوتے ہیں سبھی لوگ آگے جا رہے ہوتے ہیں تبھی سبھی سامنے سیطان کو دیکھ کر وہیں بگل میں چھپ جاتے ہیں گپتہ جی یہ تو بہت ہی خطرناک دیکھ رہا ہے کیا وہی ہے رنگیلا سور ہاں مصراجی مجھے تو لگتا ہے یہی رنگیلا سور ہے جسے دیکھ کر سبھی بھاگے جا رہا ہے گلی رنگیلا سور کے سامنے ایک آدمی فسا ہوا ہے ہمیں اس کی جان بچانے چاہیے ہاں گلی میں اور گپتہ جی اس آدمی کو بچانے کی کوسس کرتے ہیں تب تک تم اور مصراجی یہی رہو گپتہ جی اور بلی اس ویکتی کو بچانے کے لیے رنگیلا سور کے پاس جاتے ہیں پر اس سے پہلے ہی رنگیلا سور اسے جہریلے رنگ سے اس پر حملہ کر دیتا ہے جہریلہ رنگ سریر پر لگتے ہی وہ آدمی چھٹ پٹانے لگتا ہے جو گپتہ جی اور بلی دیکھتے ہیں اوہ سیٹ بلی ہمیں پیچھے ہٹنا ہوگا کیونکہ رنگیلا سور کے پاس جہریلے رنگ کی سکتی ہے یدی وہ ہم پر بھی حملہ کر دیا تو ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے ہاں گپتہ جی آپ نے بلکل صحیح کہا چلیے یہاں سے نکلتے ہیں گپتہ جی بلی مصراجی گلی کو لے کر وہاں سے بھاگتے ہیں پر رنگیلا سور انہیں دیکھ لیا تھا جس کے بدواہ ان سبھی کا پیچھا کرنے لگتا ہے کیا ہوا گپتہ جی ہم سب بھاگ کیوں رہے ہیں مصراجی رنگیلا سور کے پاس جہریلہ رنگ کا پاور ہے یدی اسے مقابلہ کرنے جائیں گے تو ہم بچ نہیں پائیں گے اس لئے ہم سبھی بابا کے پاس جا رہے ہیں بلی ہمارے پیچھے رنگیلا سور ہے وہ ہمیں پکڑنے کی کوسس کر رہا ہے چلو آجاؤں سبھی لوگ کہیں چھپتے ہیں اچھانک سبھی لوگ کہاں گائب ہو گیا جرور بھی لوگ یہیں آس بات چھپا ہے مجھے انہیں پکڑنا چاہیے گپتہ جی رنگیلا سور تو ادھر ہی آ رہا ہے لگتا ہے ہم سب پکڑے جائیں گے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے نہیں تو ہم سب جریلے رنگ سے مارے جائیں گے رنگیلا سور جیسے ہی گپتہ جی مصرہ جی اور گلی بلی کے نزدیک آتا پر تب ہی اس کو کوئی آواز لگاتا ہے جس کے بعد رنگیلا سور پیچھے گھومتا ہے مالک ہم نے پاگل کو خوب مارا جس کے بعد وہ مارا گیا بہت خوب میرے کلاموں پر ابھی تک جن جن بابا کا پتا نہیں چلا ہے گپتہ جی جب تک وہ لوگ آپس میں بات کر رہا ہے تب تک ہم لوگوں کو یہاں سے نکل جانا چاہیے تم نے صحیح کہا مصرہ جی چلو یہاں سے نکلتے ہیں بابا کے پاس جیسے ہی سب ہی نکلتے ہیں تب ہی سامنے کنکال کو دیکھ کر رکھ جاتے ہیں کنکال اس کی بات سن لیا تھا اس لئے وہاں بابا کے بارے میں پوچھتا ہے ارے بوت بھائیہ ہم لوگ بابا کی بات نہیں کر رہے تھے ہم لوگ تو دھاوا کی بات کر رہے تھے رنگیلا سور کو ان سبھی پر سکھ ہونے لگتا ہے چھوڑ دو انہیں جانے دو رنگیلا سور کے کہنے پر کنکال پیچھے ہڑ جاتا ہے اور سبھی لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں گپتہ جی بال بال بچ گئے ہاں مصرہ جی پر ہمیں رنگیلا سور کے بارے میں بابا کو بتانا ہوگا تھوڑے دیر میں تو رات بھی ہو جائے گی گپتہ جی مصرہ جی کو پتا نہیں تھا کہ رنگیلا سور اس کا پیچھا کر رہا ہے رات ہوتے ہی سبھی بابا کے پاس آتے ہیں اور بابا کو سب بات بتاتے ہیں پر تبھی رنگیلا سور بھی وہاں آ جاتا ہے ہاں 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 فائنالی جن جن بابا مل گئے اب تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو اس سادو کا ہوا تھا بابا آگے بڑھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ پچھلی بار تو سادو نے سریپ تمہیں سراف دیا تھا پرنتو میں تمہارا انت کروں گا اوہ جن جن بابا تمہارا جن جن بجانے کا ٹائم آ گیا ہے رنگیلا سور کی بات سن کر گپتا جی مصرہ جی اور گلی بلی کو بہت گصہ آتا ہے اور سب ہی آگے بڑھتے ہیں لگتا ہے مجھے نمونہ دکھانا ہوگا اوہ سیٹ کہیں جریلے رنگ سے حملہ تو نہیں کرنے والا ہے گپتا جی جو سوچ رہے تھے ویسا ہی ہوتا ہے رنگیلا سور اپنے جریلے رنگ سے سبھی پر وار کرتا ہے جریلے رنگ سے سبھی نیچے گر جاتے ہیں گپتا جی مجھے بچا لیجے یہ کیا میرے سرین میں تو کوئی جلن نہیں ہو رہی ہے اور رنگ بھی نہیں بدلا پھر میں نیچے کیوں گرا بابا اپنی سکتی سے رنگیلا سور پر وار کرتے ہیں بابا اب تمہاری باری ہے جیسے ہی رنگیلا سور بابا جریلے رنگ سے وار کرنے والا ہوتا ہے تب ہی بابا بھی اپنے اگنی سکتی سے وار کرتے ہیں رنگیلا سور کے رنگ سے سکتی سے رنگیلا سور جل جاتا ہے رنگیلا سور جل کر خانک ہو جاتا ہے اور اس کے کنکال بھی وہاں سے گائب ہو جاتے ہیں ادھر سبھی نیچے کی طرف گرے ہوتے ہیں پرانتو مصرہ جی ٹھیک ہوتا ہے اب میں ان سبھی کو کیسے بچاؤں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے پر مجھے جریلے رنگ سے کچھ کیوں نہیں ہوا مطلب گپتا جی نے جو کیمیکل دیا تو وہ مجھے بچا لیا مصرہ جی ترنت اپنے پیکٹ سے وہاں کیمیکل کا بوتر باہر نکالتا ہے اور سبھی پر چھرک دیتا ہے کیمیکل پڑتے ہی سبھی لوگ واپس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں ارے واں مصرہ جی تم نے کر دکھایا گپتا جی یہ تو آپ نے کیا ہے کیونکہ یہ کیمیکل تو آپ نے دیا تھا سبھی لوگ ٹھیک ہو کر بابا کو پرنام کر کے اپنے گھر نکل جاتے ہیں تو دوستو رنگیلا سور کی کہانیاں آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں بتائیں تب تک کے لئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور یہ رہا پچھلے اپیسوڈ کا ساوٹ آؤٹ موسیقی